مطرم سمائیں احسان جو ہم جس عنوان کو لے کے چل رہے ہیں اس عنوان کے تحت ہماری دسویں مہتی لے قلب دیدار خدا قلب دیدار خدا کے بارے میں مختصر انداز میں ہم لوگا آپ کے ساتھ برات برات بیان کر رہے ہیں قلبیں ہمیں بہتنی کی ہوئے ہیں واقعات آپ کے ساتھ نے پیش کیا لیکن یہ قرآن مجید کی یہ قایت ہے سورہ یوسف کی ایک سو آٹھ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہ دو ہے میرے حبیب یہ میرا راستہ ہے بلاتا ہوں میں سب کو اس راستے پر دیکھنے کی طرف بصیرت پر یا دیکھنے دکھانے کے راستے کی طرف بلاتا اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہوگا قرآن کا ظاہری ترجمہ ہے اور دیکھئے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ اللہ پاک ہے اور میں مشرقی میں سے نہیں ہوں یہ ظاہری ترجمہ ہے اب ہم اس پر جو ہے مختصر انداز میں غور پرتے ہیں دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے خل کہتا ہے خل کے معنی ہے کہہ دو کہہ کر یہ سنا رہا کہ یہ میرا راستہ ہے بلاتا ہوں میں تم کو دیکھنے دکھانے کی طرف انہیں خدا تعالیٰ کے دیدار کی طرف بلاتا ہوں اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہوگا اب یہاں پر یہ ہوا کہ غیرمدبی جو علماء ہیں ان لوگوں نے جو ہے اس کا ترجمہ یہ لیا حالانکہ وہاں پر یہ ہے کہ من اتباع نہیں جو میرا تعویٰ ہے تو یہ من خاص بھی ہو سکتا ہے عام بھی ہو سکتا ہے تو اکثر علماء نے اس کو عام لیا ہے عام کے معنی ہے کہ ہر شخص جس طرح رسول اللہ اللہ کو دیکھنے کی طرف بلاتے تھے ہر شخص بھی بلائے گا مگر جب مہدی اماؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشکل آئے جہاں پر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے تو بھی جو ہے مہدی اماؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میں جو من ہے وہ تیرے لیے خاص ہے یعنی کہ صرف مہدی اماؤد علیہ السلام کی ہستی ہے جو رسول اللہ کے جیسا خدا کے دیدار کی طرف بلائے گی یہ خاص ہو گیا جب مہدی اماؤد علیہ السلام نے فرمایا اب یہ خاص اس واسطے بھی ہوا آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جس طرح لوگوں کو خدا کے دیدار کی طرف بلائیں گے کیا ہر شخص بلا سکے گا ایسا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت شیخ مہدی اماؤد علیہ السلام سے بھی پہلے دو سو سال پہلے گئے اور آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں آپ جو ہے مفسر قرآن بھی ہیں آپ نے عربی میں قرآن مجید کی تفصیل کی ہے اور آپ کی پانچ سو سے زیادہ کتابیں ہیں آج چیتے ہیں جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو اہلِ حدیث ہو یا سنی جماعت ہو ان کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں وہ ایسی شخصیت میں کیا فرمایا اس آیت کے مطابق ابھی مہدی اماؤد علیہ السلام آئی نہیں دے تو انہوں نے تفسیر میں یہ لکھا اس آیت کے تفسیر میں کہ یہ جو من ہے وہ صرف مہدی اماؤد علیہ السلام کے لئے ہے اس لئے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مہدی مجھ سے ہے اور میرے نقش خدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا تو اس کے معنی ہے انہوں نے لیے ہے کہ جس طرح رسول اللہ کبھی خطا نہیں کریں گے معصومنی خطا ہوں گے ویسی ہی ہستی آپ کے تابع ہو کر اللہ کی دیدار کی طرف بلائے دیں ہر شخص و ناقض جو خطاکار ہے جو خطا کرنے کے امکانات رکھتا ہے وہ شخص رسول اللہ کے جیسا خدا کے دیدار کی طرف نہیں بلا سکتا تو معنی اس کے یہ نکلے کہ مہدی 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 علیہ السلام جو معصومنی خطا ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہستی ہے وہ ہستی جو ہے اللہ کو دیکھنے دکھانے کی طرف جو ہے بلائے گی یہی وجہ ہے کہ مہدی 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 علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت محبوس فرمایا ہے اور اس بات پر معمود کیا ہے کہ ولایت محمدی کی جو خاص تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک عام کر کے پہنچائیں یعنی ہر ایک کو جو ہے عام کر دیں خدا اتبار اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو راستہ جو بات ہم نے جب شروع کی تھی پہلی محفظ میں حدیث جبرائیل تھی حدیث جبرائیل میں کیا ہے خاص بات احسان کے بارے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تم اس طریقے سے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو اس تعلیم کو جو ہے مہدی اماؤت علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام تعم کر گیا اب جو خدا کو دیکھنے کے لئے بے چین تھے بے داب تھے تعلیم تھے وہ سب مہدی اماؤت علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے اور ان کو دنیا میں ہی خدا اتبار تعالیٰ کا عبیدار ہو گیا بہترم سامنے اب دیکھئے یہاں پر بصیرت کی بات آئی ہے بصیرت بسارت سے جو ہے بسارت ہم جو دیکھتے ہیں دیکھنے کی طرف بصیرت کی معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ دل کی آنس ہے اب دل کی آنس ہے اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ سکس سنس جو ہوتا ہے انسان کا کیسا تھا جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے دکھانے پر جو ہے مامورت ہے ان لوگوں نے دوسروں کو بلایا بھی اور جو دیکھ چکے تھے دنیا میں جو ہے معصومن خطا نہ ہوتے میں بھی جنہوں نے خدا اتبار و تعالیٰ کو دیکھا ان کا بھی مقام اتنا بلند ہوا اس کو جو ہے آپ نے محسوس کی دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالیٰ نے جب ان کی خلافت کا دور تھا آپ خدبہ دے رہے تھے ایسے میں جو ہے علاقہ آپ جو ہے وہ خدبہ دینے سے پہلے چند دن پہلے ایک لشکر کو جنگ کے لیے بھیجے تھے وہ بہت دور نہا بند ایک مقام ہے وہاں پر بہت دور جا کر وہ لشکر جنگ کر رہا تھا اور ادھر حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالیٰ نے خدبہ دے رہے تھے خدبہ دیتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ جملہ فرمایا کہ اے سالیہ تن جبل یعنی کہ اے سالیہ پہاڑ کی طرف موجا پھر آپ نے جو ہے پھر ایک بات فرمایا تین مردبہ ایسا آپ نے خدبے کے دوران فرمایا آپ کے اوپر یہ اندام لگا کہ آپ جو ہے دیوان کی اختیار کر گئے ہیں حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی خدبہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف موجا تو جو ہے لوگ جو ہے یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے دیوانے ہو گئے ہیں نعوذ باللہ لیکن ہوا یہ کہ چند دن کے بعد جب وہاں نغابن سے جو ہے خاصت آیا فتح ہو گئی جنگی اور جب خاصت آیا فتح کی خوشخبری لے کر تو جو ہے حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جنگی کیفیت بیان کرو تو وہ خاصت یہ بیان کرتا ہے کہ ہم خریب تھا کہ شکست کھا جائے ہار جائے لیکن اچانک ایک آواز آئی کہ اے ساریاں پہاڑ کی طرف مل جا تو ہم پہاڑ کی طرف بھل گئے اور ہم کو جو ہے فتح حاصل ہو گئی خاصت نے یہ بیان کیا تو لوگوں کو جب سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالیٰ یہاں پر مدینے میں خدوا دیتے ہوئے نحابن جیسے مقام پر جو جنگ ہو رہے تھی اس کیفیت سے بھی آفاخت تھے اب آپ دیکھ رہے تھے یہ ممکن کب تھا جب جو خدا کو دیکھتا ہے جن کی بصیرت کی آنکھ اندر کی جو بل کی آنکھ کھل گاتی ہے وہ جو ہے ان چینوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک تجلی ہوئی پہاڑ پر ایک تجلی ہوئی جی بے ہوش ہو گئے دیا پورا بھی آپ جو ہے دیکھیں نہیں دے اپنی ہوشیاری میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک تجلی کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ان کی آنکھوں پر ایسا روشن کر دیا تھا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پا کالی چونٹی کو بھی وہ چلتے ہوئے دیکھ لیتے یہ جو ہے اللہ کے دیدار کی دیکھنے کا اثر تھا خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باقیہ ہے دیکھیا جو ہے جب غصوے موتا یعنی موتا کی جب جنگ ہوئی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو بھیجے اور جو ہے وہاں پر جنگ ہو رہی تھی مگر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خارسہ کو نشان دیا گیا علم دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے پھر جعفر کو جو ہے دیا گیا وہ بھی شہید ہو گئے عبداللہ کو دیا گیا وہ بھی شہید ہو گئے اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب جو ہے جھنڈا یعنی جو ہے علم دیا گیا تو اللہ نے ان کو فتح دی حالان کہ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی اور اسے وقت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بیان کر رہے تھے جب جو ہے خاصت وہاں سے آیا فتح ہونے کے بعد جب خاصت آیا اس کا نام یالالہ تھا یالعب نے جب جو ہے خط لے کر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اے یالعب کیا تم جنگ کے بارے میں بیان کرتے ہو کیفیات یا میںCom Nai jamais کیفیات کو بیان کر دوں تو یالعب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جنگ کے قیفیات بیان کیجئے تو رسول اللہ ﷺ نے جنگ کے ہر قیفیت کو بیان کر دیا تو روایت ہمیں آیا ہے کہ جو خاصت تھا یہ اللہ جیس کا نام تھا اس نے خسم کھا کر کہا کہ اللہ کی خسم جس میں آپ کو رسول اللہ ﷺ بنا کر بھیجا ہے آپ نے پورے کے پورے باقیات جو جنگ کے تھے وہ بیان کر دی رسول اللہ ﷺ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ﷺ نے میرے سامنے زمین کے پردے ہٹا دیئے تھے تو یہ کم ممکن ہے جو خدا کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں وہ اندر سے سکس سنس ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتا ہے لیکن آخری ایک بات دیکھیں ملتگی میں شاہ خنیر صدیقہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ جب غزبہ بدرہ ولایت میں میدان میں پہنچے صدرہ سنگھ کی خامل کے میدان میں پہنچے تو کیا ہوا پہلے دن جو فتح ہوئی تھی خامل کا میدان تھا ادھر جو ہے بیس صدار کا لشکر تھا بعض روایتوں میں ہیں چالیس صدار کا لشکر تھا اور ادھر جو ہے بندگی میں شاہ خمیر صدیقہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ساٹھ فقرہ تھے میدان میں تو بندگی میں نے کہا بھائی دادو یعنی بندگی میں ملک اللہ تعالیٰ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ محبت سے بھائی دادو کہتے ہیں بھائی دادو کچھ دیکھ رہے ہو تو بندگی میں آپ علی قلالات خلیفہ گروہ نے فرمایا کہ خودکار کے صدقے سے دیکھ رہا ہو تو کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو تو کہا کہ ایک طرف جلال خدابندی کام کر رہا ہے تو ایک طرف جمال خدابندی کام کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کو دیکھنے والے جو بندے دیکھتے ہیں یہ بس سمجھے کہ کسی نور کے ڈلے کو دیکھتے ہیں بلکہ وہ صفاتیں خدابندی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی کونچی صفت کہاں کیا کام کر رہے گی ہمارے پاس خدا تباہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا یہ ممکن ہے اس کے لئے طلب ہونی چاہیے سچی طلب ہوگی اگر آپ کا دل پاک ہوگا نظر پاک ہوگی خیالات پاک ہوں گے آپ کے معاملات پاک ہوں گے آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے آپ کسی کے ساتھ کوئی غبر نہیں کریں گے کسی کو ستائیں گے نہیں یعنی کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور آپ اس لحاظ سے پاک ہو جائیں گے ظاہری طور پر اور بادیمی طور پر تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دنیا میں اپنا دیدار کرائے گا مہدی اماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا دیکھتا ہے دیکھنا ہی چاہیے خدا تعالیٰ دیکھتا ہے دیکھنا ہی چاہیے فرماتے ہیں اور مہدی اماؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت پر یہ فرض ہے کہ خدا کو دیکھنے کی طلب رکھے جو خدا کو دیکھنے کی طلب ہی نہیں رکھتا تو وہ اس مندل سے دور ہے جہاں پر جس کا دین ہی پورا نہیں ہوا اس لئے کہ حدیث جیبرائیل میں احسان کی تعلیم ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرو اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جیبرائیل تم کو تمہارا دین سیکھانے آئے کے تو یاد رکھی ہے کہ دین مکمل صرف پر صرف مہتبیوں کے پاس ہوا ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا جو خرآن حدیث سے ثابت ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات سے ثابت ہے اس پر مکمل اگر کوئی عمل کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو بس ان پیدا بھی لوگ ہیں ہم خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو بھی تجھے دیکھنے کی بے انتہار طلب عطا فرما اور اس طلب کے ذریعے تو اپنا دیدار عطا فرما ہم کو ظاہری آنکھوں سے بھی فرما دل کی آنکھ سے بھی اور خواب میں بھی تیرا دیدار ہم کو عطا فرما آمین شما آمین و آدخل دوانا نلہ